موسیقی ہائی موسٹ ویلکم بائی نیوٹر کلنک سسائیٹی نسی ایس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور اس کے علاوہ میں پہلے آپ لوگ کو انٹروڈکشن دوں گی سب سے پہلے جنرل کینسر کا ٹھیک ہے اول تو کینسر کا سب لوگ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اب نورمر گروہ ہوتی ہے لیکن مزید میں بتاؤں گی جو میرے پاس نالیجز شیئر کروں گے آپ سب کے ساتھ تاکہ آپ سب کے کنسیپٹس کلیئر ہو سکیں اس کے بعد ہم فردر اپنے ٹائپس پہ آئیں گے کینسر آف اپر جی آئی ٹریک میں ایسو فیجیل کینسر ٹھیک ہے ایسو فیجیل کینسر کو ڈسکس کریں گے سپیشلی سکویمی سیل کارسینوما اور ایڈینو کارسینوما ٹھیک ہے اور لاست میں پھر ہم انشاءاللہ کوسٹن سیشنز کریں گے جو ہمارے نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے جو بھی آپ سب کے کوسٹنز ہوں گے سپیشلی وہ ہم سارا کلیئر کریں گے اور بیسکل ہی ہم زیادہ دیکھیں گے نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا کیا ریسٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کینسرز اگر ہو رہے ہیں ہماری باڈی میں تو کس وجہ سے ہو رہے ہیں ایک تو ہے ہمارے سامنے ریزن ایک ایبنورمال گروہ ہے سیلز کی تو وہ کیسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے ان سب کو ہم سٹڈی کریں گے یہ آپ سب کے سامنے ہیں لرننگ آؤٹکمز اور آپ سب لوگ نا ساتھ بیچیک ریجسٹر پین سے رکھ لیں تاکہ پوائنٹس نوٹ کر سکیں کیونکہ میں نے سچ اس میں نہیں کچھ ڈالا ٹھیک ہے میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کیونکہ پھر اسٹرودنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لیکچر بنا بنایا مل جائے گا پھر کیا ضرورت ہے سننے کی یا وٹیور ہر کسی کے اپنی سوچ ہوتی ہے اب ہم انٹرڈکشن کی طرف آتے ہیں انٹرڈکشن میں ہم سب لوگ کو پتا ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک ڈزیز ہے ٹھیک ہے کرونک ڈزیز ہے جس طرح ہمارے پاس ڈائیپٹیز کرونک ڈزیز ہے اور ہائپرٹینشن ہمارے پاس کرونک ڈزیز ہے اسی طرح ہی کینسر بھی ہے ہمارے پاس کرونک ڈزیز اللہ نہ کرے نہ کرے کسی کو ہوتا ہے ویسے تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کرونک ڈزیز کا پتا چلتا ہے اس ٹیج پہ اس ٹائم ہم نہ کیور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس حد تک سویر ہو چکی ہوتی ہے ہماری باڈی کا صرف ایک اورگن ہی نہیں بہت سارے اورگن ساتھ ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ سب لوگ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ کرونک سے پہلے ایکیوٹ کنڈیشن پہ ہی اپنے آپ کو کیور کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں ضرورت ہی نہ ہو کہ ہم کرونک کنڈیشن میں جائیں اور اس ٹائم جب ہم ایک کرونک کنڈیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ لاسٹ ٹیج ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اس ٹائم ہم بہت سارا پیسہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز چینج کر رہے ہوتے ہیں لاہور کے اسلام آباد کے بڑے سے بڑے سٹی میں جاتے ہیں سپیشلی میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں تو میری آپ سب سے گزارش یہی ہے ایک دفعہ بس سوچ کے دیکھئے گا کہ اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اپنی ہیلت سے ریلیمنٹ تو اسے بھی اگنوٹ نہیں کرنا چاہیے بجائے یہ کہ وہ بہت زیادہ مطلب سویر ہو جائے اس حد تک سویر ہو جائے ڈیتھ تو سب کی ہونی ہے ایک نیچنل پروسس ہے ہم سب کو بتا ہے ٹھیک ہے لیکن نیچنل ڈیتھ میں اور کسی ڈیزیز کے ساتھ ڈیتھ ہونے میں وہ پھر ایک بڑا مسئلہ والی بات ہوتی ہے پہلے والے لوگ بھی ہوتے تھے ٹھیک ہے ان کے خوراک اتنی سادہ تھی کہ بہت کم سنتے تھے اب تو ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ اللہ معاف کریں صرف بڑوں میں ہی نہیں بچوں میں بھی ٹھیک ہے تو یہ میں کینسل کا بتا رہی تھی کہ اب نورملی گروت ہوتی ہے جو کہ اگر سویر کنڈیشن میں ہو جائے تو ہمارے باڈی کے باقی اورگنز بھی ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں سپیشلی جس دن جن دو ہم نے کینسلز کی ٹائپس کو دیکھنا ہو سکتے ہیں سیل کارسینوم ہے اڈینو کارسینوم ہے یہ میں فردہ ڈسکس کروں گے آپ کے ساتھ پریز نیکسٹ کر دیں ٹائپس کا میں تھوڑی سی اوورال آپ لوگو ویو دوں گی ٹھیک ہے وہ آپ بے شک نوٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے ٹائپس میں ہمارے پاس پہلے تو سب سے پہلے ہم سب لوگ کو پتا ہے چھوٹی کلاسیز میں بھی بائیوں میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک کینسلس ٹھیک ہے بنائن ٹیومر ہوتا ہے اور یہ کینسلس ٹیومر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کینسلس ٹیومر میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس باڈی کے تمام آرگنز تک پہنچ رہا ہے آدھر پارٹس کو بھی ڈسٹروپ کر رہا ہے یا ڈسٹروائی کر رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اب نارمال گروز ہو رہا ہے اگر اس ٹائپ کا کینسل ہے ٹھیک ہے اگر بنائن ٹیومر ہے وہ گروہ ضرور کرتا ہے لیکن باڈی کے باقی آرگنز کو ایفیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اور سپریٹ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اب جو مین مین سب سے بڑی ٹائپس ہیں یا فردہ ٹائپس ہم لے سکتے ہیں یہ کارسینوماز ٹھیک ہے سارکوماز لیوکیماز یہ آپ سب کے سامنے نام ہیں لیفوماز ٹھیک ہے ان چیزوں کا میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں نام تو آپ سب کے سامنے مینشن ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے کارسینوماز اگر ہیں اگر ہم لفظ یہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ سب نے ہور سے سننا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو کارسینوماز اگر اس سے کسی کو کینسر ہے تو یہ سکین سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹیشوز میں جو کہ اس کے انہوں بہت ساری کومن ٹائپس ہیں لائک پرو سٹیٹ کینسر ہے اس کے بعد ہمارے پاس بریسٹ کینسر ہے اس کے بعد ہمارے پاس لنگ کینسر ہے اور کولو ریکٹر کینسر ہے یہ جب بھی کسی کو ہوگا جو میں نے آپ کو چار بتائی ہیں نام ٹھیک ہے پھر آپ نے خود ہی جاج کر لیں خود ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یہ کس ٹائپ کا کینسر ہے یہ کارسینوماز کینسر ہے ٹھیک ہے دوبارہ بتا دوں پرو سٹیٹ کینسر بریسٹ کینسر لنگ کینسر اور کولو ریکٹر کینسر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سارکوماز کی ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ کس ٹائپ کا کینسر ہے اور یہ کون سے ہماری باڈی ارگن کو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے سپیشلی ٹھیک ہے یہ ہمارے سارکوماز جو ہے کینسر یہ ہماری ٹیشوز میں ایسے ٹیشوز میں جو کہ ہماری باڈی سے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ لیم ویسلز ہو گئیں ٹھیک ہے کارٹیلیج بون یا فیٹ مسل نرڈ ٹھیک ہے بلڈ ویسلز اگر اس ٹائپ کا کینسر ہوتا ہے تو وہ سارکوماز کی کیٹیگریز میں جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ سب لوگ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب نورملی گروہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اب اب نورملی گروہ سٹارٹ کرنے کے بھی ملٹیپل ہمارے پر ریزنز ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ نیوٹریشنل پوائنٹ آف یو سے ہو یا چاہے وہ جنرل ریزنز ہو وہ سب ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ایکیوٹ بھی لیم فیٹک کیمہ بھی ہوتا ہے ایکیوٹ کرونک بھی ہوتا ہے ساری جو ٹائپس ہیں وہ اس میں آ رہی ہوتی ہیں سپیشلی جو بلڈ سے ریلیمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو یاد رکھ لینا اور جو لارسٹ فورٹ ٹائپ ہے جو میجر گروپ ہے ایک کینسر کا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لیم فیٹک سسٹم میں سپیشلی سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ نیٹ ورک بیسلز کا ہوتا ہے گلینٹس کا جو ہماری باڈی کے تمام آرگنز کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے انفیکشن سے تو اگر اللہ نہ کرے اس طرح کوئی کنسر ہو تو وہ اس چیز میں کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں یہ فردر میجر ٹائپس تھی کینسر کی ٹھیک ہے جو ہم نے ڈسکس کی آج نیکسٹ کر دیں اچھا یہ ابھی ابھی ہم صرف صرف مطلب میں میں آپ کو جنرل انٹروڈکشن دے رہی ہوں کہ اگر کوئی میڈیکل سے ریلیمنٹ نہیں یا ایدر ٹھیک ہے پرسن چاہے وہ میل ہو فی میل ہو سٹوڈنٹ ہو یا نون پروفیشنل ہو وٹیور تو ان کو مطلب ہم میں پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں ڈریکٹ ٹائپس شروع کر دیتی سکویمسل کیا ہوتا ہے اور ایڈینو کارسینوما کیا ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلنا تھا میڈیکل کے سٹوڈنٹ کو تو چلو پتہ چل بھی جاتا لیکن جنرل ہمیں سب سے پہلے بیسک بات پتہ ہو نا ٹھیک ہے تو یہ جی سیمٹمز میں نے منشن کی ہیں جو آپ سب کے سامنے آپ سب دیکھ رہے ہیں تو یہ سیمٹمز ہمارے پاس جنرل میں نے بتایا کہ کینسر میں جو زیادہ کومن سیمٹمز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا میں نے کسی ٹائپ کو ٹارگٹ نہیں کیا ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں ہنجی یہ ہمارے پاس کچھ رکس فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے رکس فیکٹرز میں ہمارے پاس فیملی ہسٹری بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہمارے پاس اوبیسٹی ہوگی ڈائپٹیز ہائپٹینشن اگر وہ جنیٹکلی رن کرتی آ رہی ہے تو پھر کسی نگے سے پرسن کو نیکسٹ بھی کنورٹ ہو سکتی ہے ہاں اگر ہم لوگ اپنی ڈائیٹ کو اتنا ہی کیور منیج کرتے ہیں رکھتے ہیں پھر تو چانسز بہت کام ہوتے ہیں اور اگر آپ نے جس طرح آپ کی فیملی مطلب رن کر رہی ہے جس پیٹنر پہ چل رہی ہے سپیشلی لائف سٹائل بہت میٹر کرتی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو بھی کنفرم بات ہے ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے اور کیمکل کچھ ڈسکس کر لیں گے ہم ہورمون سے ریلیمنٹ بھی ایجنگ پروسیس بھی ریس بھی ٹھیک ہے نیکس کر دیں یہ ہم سارا فرد ڈسکس کرتے ہیں اچھا اب جو ہم نے اصل میں جو ہمارے ٹاپک کا نام تھا وہ آپ سب لوگ کے سامنے تھا کہ اپ پر جی آئی ٹریک ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس ہم دو اسو فیجیل کینسر تو ہے نا اس میں ہمارے پاس ٹائپس آ رہی ہیں دو سکویمس سیل کارسینوما ایڈینو کارسینوما ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے نا آپ کو کہ مجھے مطلب اسو فیجیل کینسر ہے تو آپ سب کے مائن میں آ جانا چاہیے کہ اسو فیجیل کینسر یا تو سکویمس سیل کارسینوما ہے یا ایڈینو کارسینوما ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ سی سی کے نام سے بھی ہم اسے کہ سکتے ہیں ایک ابیویشن بھی ہے سی 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 کے نام سے یہ ہمارے پاس موسٹ کومن سیکنڈ ہمارے پاس فارم ہے سکن کینسر کی سکن کی سپیشلی اور یہ فاؤنڈ کہاں پہ ہوتی ہے یہ سپیشلی ایڈیوی فاؤنڈ سن ایکسپورٹ سکن سپیشلی جہاں پہ زیادہ زیادہ مطلب سورج ایکسپوری رو آپ کا ریز کا ہیڈ نیک چیست اپر بیک ٹھیک ہے اور ایرز میں لپس میں آب میں لگز میں اور ہینڈ میں ٹھیک ہے اس چیز کو بھی یاد رکھنا زرہ مائن میں یہ ہمارے پر سوڑا سوڑکشن ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں یہ سمڈمز آپ سب لوگ کے سامنے ہی ہے جو سپیشلی ہم سکوی سیل کارسی نوما کے دیکھ رہے ہیں سپیشلی اس میں کیا ہوتا ہے پیچی سکین ہو جاتی ہے اور اگر کوئی زخم بنتے ہے تو ایزلی برس ہو سٹارٹ ہو جاتی پہ بڑا ایک کرتا ہے تو پھر پھر تیسٹ کروائیں ٹھیک ہے تاکہ پتہ چل سکے کس طرح کے سیل ہیں کون سیل ہیں جو دیمیج ہو رہے ہیں کیا ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی اس کے بعد سلائیڈ میں ریڈ نہیں کرتی میری عادت رہی ہیں اچھا ہمارے پر سب سے پہلے کازیز میں میں بتایا کہ اگر سن کا یو بی ریز کا زیادہ ہے نا ٹھیک ہے یو بی ریز کا کینسر آپ یہ کس سیل ہم لازت میں کریں گے ٹھیک ہے میں کوئی بڑا لیکچر نہیں ہے جو آپ لوگ مطلب بھور ہوں گے نہیں ہم کریں گے سو پلیز ویٹ ابھی سن لیں سارا ٹھیک ہے کازیز کی میں بات کر رہی تھی کازیز کی بات کر دی کہ اگر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی جو میجر اصل کوز ہے نا وہ یہ ہے ساتھ ہمارے پاس نیوٹریشنل پوائنٹ بتاؤ گی اس میں میں آپ کو بتاؤ اس کینسر کا سبب بن رہی ہے یہ میں تھوڑا سا میڈی سی تیس دی رہی ہوں میرا ٹوپک ہے نیوٹریشنل پوائنٹ ویو سے ہی میرے ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں کازیز اور ایسے بھی میڈی گنوسیس کے بعد ہمارے پر کوئی کنڈیشن آتی ہم نے پھر اسے کیور کرنا ہوتا دیکھ نہ ہوتا آیا کہ کون سی ڈائیٹ ایسی ہوگی کوئی بھی ڈیزیز ہو فردر کوئی بھی ڈیزیز ہو سے relevant کیونکہ ظاہر اسی بات کوئی بھی ڈاکٹر ہے یا کوئی آم پرسن ہے اس نے ریس فیکٹر میں ہمارے پاس یہ بھی آپ سب لوگ کے سامنے کچھ ہیں اس کے لاوہ بھی ہمارے پاس اگر زیادہ ایج ہے ایک سے زیادہ ڈیزیز ہیں آپ کو فردر کیور نہیں کر پا رہے تب بھی ہو سکتا ہے اور جس کرونا کی آیا تو سب لوگ نے سب نے یہ جس پرسن کا اسے یا اسے کرونا ہو تھا جس کو پہلے سے کوئی ڈیزیز ہو ٹھیک ہے لنگز کا چاہے ایشو ہو چاہے ڈائیبیٹک ہو چاہے ایسٹی ہو چاہے ہائیپر تینشن ہو ایک سے مطلب زیادہ ڈیزیز تو کیوں ڈیزیز ہوتی ہیں یہ سب کو اگر ایچ آئی ایڈز ہے کسی کو دین بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ہمارے پر ایک سکتر ہیں آہا جی اب ہم لوگ تھوڑا ایڈینو کارسینوما کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے دین میں دونوں کو کٹھے ہی پھر آپ کے نیوٹریشنل پوائنٹ او دیکھیں کیونکہ ڈائیٹ سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہے کیور کرنے کے لیے یہ ہو گئی ایڈینو کارسینوما کو ہم تھوڑا سے پہل اس کی انٹرو ڈیکشن دیکھ لیں گے آپ سب بس ایک دفعہ مجھے بتا دیں کہ آواز یہاں تک ٹھیک آئی ہے صحیح سمجھ چاہیے آہ بے شک کوئی ٹیکس کر دیں آہ کوئی بتا دیں آہ بلکل ٹھیک کہ آپ کنٹین رکھ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک اوکی تھانکس الوٹ ہاں جی ایڈینو کارسینوما ہم دیکھ رہے تھے ایڈینو کارسینوما بھی جس طرح ایک میں نے پہلے بتایا کہ کینسر کی ٹائپ ہے جس طرح ہم پہلے سٹڈی کر لیں میجر ہم نے ٹائپ کو دیکھ ہے اسی طرح ہی یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ڈویلپ ہوتا ہے گلینڈز میں گلینڈز میں جب ڈویلپ ہوگا تو یہ ڈسٹرپ کرے گا ہمارے آرگنز کی باقی لائننگ کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کس کلاس میں فال کر رہا کس ٹائپ کا کینسر ہے اڈینو کارسی نوما خیر اس کے علاوہ میں نے ایریاس بتا دی ہیں باڈی کے جو ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں سٹمیٹ آجات اس میں لنگز آجاتے ہیں بار بار میں اس لئے بول رہی ریپیٹ کر رہی ہوں ہوگی اسی طرح ہی ہمارے پاس ایڈینو کارسی نوما کے بھی کچھ کاؤز ہیں ہمارے پاس اگر لنگ کینسر ہے کسی کو تو آپ سب لوگ کو پتا ہے جس سموک بہت زیادہ رول پلے کر یہ سوسائیٹی میں بہت کم کم ایج والی لڑکے بھی ہیں جو مطلب سموکنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہم چھوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے زہر اسی بات ہے جب سموکنگ آپ سٹارٹ کر لوگ آپ لائف سٹائل تو وہی سے بیٹ ہو رہی ہوں اگر کسی ایک چیز پر سٹک ہو جاؤ گے تو ہماری بارڈی میں دو ہی تو کنڈیشن یا ٹھیک ہے اگر ایک چیز پر سٹک ہو جاؤ گے اس پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود پھر اپنی طرف سے جان بوجھ کے ساتھ پتہ ہونے کے باوجود یہ پھر ایک نشانی نہیں ہوتی میں نہیں سمجھتی تو پھر کیا ہوگا تو آپ پتہ نہیں چلے گا بھئی آپ پی رہے ہیں اس ٹائم آپ کو کم ہو رہے ہیں حالانکہ سائنس کے اکارڈنگ ایسا تو کچھ نہیں ہے کسی چیز آرام ہے کسی چیز کو کیا جا سکتا ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف آپ سائکولوجی کا سائکی بنی ہو جا ہم سموکی کر رہے ہیں ہمارا سٹریس ریلیو ہو رہی تو جب پھر زیادہ کرونک کنڈیشن ہوگی باقی سیمٹمز ہوگی ٹھیک ہے تو پھر ٹیسٹ کرواؤگے تو پھر لنگ آپ کو ڈزیز نے حملہ کر لیا آپ پہ ہنڈر پر سنٹ اس کے بعد آپ جا رہے ہو کیور کرنا وہ کیور کرنا نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو سی بچانا ہوتا جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہر کوئی چاہتا ہے میں زندہ رہوں میں اپنی باقی کام کروں میرے ریلیٹیوز میری رشتہ دار میرے اپنی ہیں میرے تو پھر آپ بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اتنی ہی محبت ہے اپنے پیاروں سے اور اپنے آپ سے تو پھر آپ پہلے کیور کرنے کوشش کیا کریں یہ میرا تھوڑا آپ سب سے ہے گزارش ہمیں بتا دیتی ہماری باڈی کو ایفیکٹ کیسے کر رہا ہوتا ایفیکٹ سلائیڈ کریں ایفیکٹ ایفیکٹ بیٹ رکھیں بتاتی ہوں میڈک نیوٹیشن ترہی بھی ہم ڈسکس کرتے خیر کچھ بتائیں اور بیسے میں بتا رہی ہوں آپ کو ایڈیشنلی کہ ہمارے پاس باڈی کو ایفیکٹ کیسے کر رہا ہوتا ایڈینو کارسینوما جو ہوتے ہمارے سیلز میں جو کھ دوسری لائنگ کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں سپیشلی یہ ہوتے ہیں گلینڈ اپی سیلز کا نام یہ سیلز کیا کرتے ہیں ہمارے باڈی میں موکس سکریٹ کرتے ہیں اور کچھ اگر 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 یہی والے سیلز چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے یا ابنورملی گروت سٹارٹ ہو جائے تو یہ کچھ ٹیومر جیسے ہوتے ہیں جو نون کینسر ہوتے ہیں انہیں ہم ایڈی نوما بولتے ہیں کچھ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہر حال میں کنفرم جو سیلز جب لائنگ ڈیسٹرپ ہوگی تو ابنورمل گروت سٹارٹ ہوگی باقی اورگنز بھی ایفیکٹ ہوں گے اس میں ہمارے پاس جو مین ہے ہمارے پاس برین ہے لیور ہے لنگز ہیں بون ہے اور بون میرو ہے اس کے علاوہ کازیز میں جو مین اگر جس نا آپ کو سموکنگ اگزیمپل دی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ٹوبیکو ہے ٹوبیکو نا پرائیم ری سورس ہے ایڈینو کارسینوما کا سپیشلی یہ چیز کو یاد رکھنا ہے اور ٹوکس اکسپوری ہے ہمارے پاس ہرم ہرم فول ٹوکس ہمارے گھر میں مجود ہیں کچھ ایسے کیمکل یا جس طرح ہم لوگ شاپر وغیرہ یوز کرتے ہیں باہر پلاسٹک یہ ہو گیا یا ہم لوگ کھانا روز ڈیلی بیس اگر ہم لوگ اوور میں گرم کر رہے ہیں اور سب سے پہلی بات میں نے یہ کی ہے اس کے علاوہ اگر ریڈیشن تھی ریپی لائک اگر آپ کونٹینیوز لی وغیرہ پھر ہو سکتا ہو سکتا ہے آپ کو اسی ریڈیشن پریویش ریڈیشن تھیرابی کی وجہ سے ایڈینو کارسینومہ ہو جائے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو خیال دکھنا ہے ہاں جی میڈیکل نیٹویشن تھیرابی میں ہم اصل بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بیسی چیزیں بتا کینسر کیا ہوتا ہے کینسر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کینسر جو ہم نے دیکھ ایڈینو کارسینومہ اور سیل کارسینومہ وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیسی ہم نے سارا انٹروڈکشن دیکھ لیا ٹھیک ہے بیسی انٹروڈکشن دیکھ لیا اب ہم نے اصل بات کرنی نیوٹریشنل پوائنٹ آف یو سے تو پلیز اس کو فوکس کرنے کے بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم دیلی بیسی پہ جو لے رہی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے لے رہے ہیں کتنا لینا بھی چاہیے نہیں لینا چاہیے اگر چاہتے ہیں میں اپنے لائف سٹائل کو بیٹر کروں ٹھیک ہے تو ہم یہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سکویم سیل کارس نوما کی تھوڑی ٹھیک ہے میں دونوں کی کمبائن ہی بات کروں گی نیوٹریشنل پوائنٹ آف ہمارے پاس جو سب سے پہلے میجر کینسر لائک پرو سٹیٹ بریس کینسر ہے اسی تاہی ہمارے پاس اپر جی آئی تی آفر ویل ڈیفائن انٹرونشن اپورشنیٹیز آفر کر رہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ اپیڈیمیولوجی سٹیڈیز ہوئی تھیں جو کے مین امپورٹن رول پلے کر رہی تھے مطلب ان تین چیزوں پہ جب سٹیڈی کی گئی تو پتہ چلا ان تین چیزوں کی بہت زیادہ جس وجہ سے یہ کینسر بہت کومن ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ریسنٹ فائنڈنگز ہوئی تھی اس میں مین کینسر میں رول پلے تھا ہمارے پاس انفیکشن کی بکٹیریا کی تو ہیلیو بیکٹر بیرولائی کے نام سے اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کیسیز کی بات کی جائے تیرٹی 35,000 نیو کیسی ٹھیک ہے اور جو یونائیٹی سٹیٹس میں ٹوٹل ڈیتھ ریپورٹ کی گئی وہ ٹونٹی سکس ڈیتھ ریپورٹ کی گئی سیف مطلب اسو فیجیل کینسر کی وجہ سے ٹھیک ہے تو خیر اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس اسو فیجیل کارسین نومہ کی موسٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا لائک ٹو بیک اور ہیوی الکوہل کنزپشن بھی ہے یونائیٹی سٹیٹس میں آپ سب لوگ پتا ہے کہ الکوہل کی کنزپشن زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے خیر اس کے علاوہ نائنٹی پرسنٹ ریسک پہ ہوتا ہے اگر وہ اتنا ہی یوز کر نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے سیفہ زیف ٹین پرسنٹ ایسا ہوتا کہ انسان مطلب اپنے آپ کیور کر لے نائنٹی پرسنٹ تک ایسی کیسز ہیں جو یونائیٹ سٹیٹس میں جو کہ صرف صرف ڈائیٹ یا لائف سٹائل ہی بہت بہتر نہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں سپیشلی ٹھیک ہے اس کے لابہ ہمارے پاس کچھ ایسو فیجل کینسر میں سٹیڈی ہوں جی تھرم انجری پر لائک اگر آپ بہت زیادہ ہوت لیوکیڈ کنزیوم کر رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ایون کہ میری اپنی بھی فیملی میں ہے ٹھیک وہ کوئی بھی چائے ہے کوئی بھی رول پلے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسو ہی دیفیشنسیز ایک تو صرف میں نے وائٹیمین سی کا نام لیا اس کے علاوہ ہمارے پاس آئیرین کی بھی بہت کم ہوتا ہے تو پلیز وہ بھی کوشش کیا کریں اپنے کنڈیشن کو کرنے کہ اپنے ہیمو گلوبال لیول چک کرویا کریں ساتھ ساتھ دیکھا کریں دو دو تین تین منص بعد ہمارا کتنا لیول تھا کتنا ہے اور ہمیں کتنے کی ضرورت ہے ہم نے کتنا انکریز کرنا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹوکسیٹی کرنے لیکن نہیں فوکس کرنا ہے اپنی ہیلتھ پہ بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ آئرن ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس زنک زنک کی اس کے علاوہ ہمارے پاس نیا سین کی کچھ یہ دیکھ پتا چلا تھا کہ ہمارے پاس اسو فیجل کینسر ہے اس وجہ سے مطلب ریز آؤٹ ہو رہے ٹھیک ہے سموکنگ اور الکوہل کی جہاں تک بات ہے تو 80 to 90 پرسن رول پلے کر رہے ہیں سپیشل ایسو فیجل کینسر میں آپ سب کو بار بار بتا رہی ہماری پاس دو ہی کینسر آ رہے ہیں سب خویمس سیل اور ایڈینو کارسی نوانس ٹھیک ہے ان چیز ہو تھوڑا خیال کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹوکسین پروڈیوزی فنجائی بھی کچھ کنڈیشن ہیں اور پکلڈ ویجیٹیبلز بھی پکلڈ ویجیٹیبلز بھی اس میں آیا اگر آپ بہت زیادہ کنزپشن کر رہے ہو دیلی بیسی پر رہے ہو ٹھیک ہو گیا اور اس کے لابے ہم پریونشن کی بات کریں پریونشن کی بات میں کہ ہم میڈی بات کریں ٹھیک ہے فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز جو ہیں ان کی رسک کو ڈیکریز کر رہے ہیں اسو فیجیل کینسل کے وہ کون ڈیکریز کر رہے ہیں ہم سب لوگ کو پتا ہے کہ واحد ہمارے پاس فروٹس اور فریش ویجیٹیبلز میں ہی تمام وائٹیمنز منرلز شامل ہیں ٹھیک ہے مطلب میکرو نیوٹرینٹس کے ساتھ میکرو نیوٹرینٹس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے میکرو نیوٹرینٹس ہم سب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس باڈی میں جو امپورٹنٹ رول کام اماؤنٹ میں رول ہے نا ہے تو بھی ضروری ہے آپ نے کنزیوم کرنا ہے میکرو نیوٹرینٹس کے ساتھ میکرو نیوٹرینٹس تو بھی دیکھنا ہے ٹھیک اس کے ہوا تھا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پیرونٹ میں آجاتا ہے زنگ کی اماؤنٹ بھی اگر 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 ایک بات کی گئی تھی چائنہ کی بات کہنے جو میں بتائی ہے اور ٹوہنڈر ایم جی رائی فلیون کی ایم جی ٹھیک زنگ کنزیوم کروائے یہ وائٹیمین جو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ایک میں کچھ آپ روکھو یہ ایمپورٹنٹ چیز نوڈ کروارہی ہوں آپ یہ چلیں آپ نے بتا دیا آپ کو پیر کیا کیا ہو سکتی ہے آپ میں تین بیش کولمز بنا ریسک کون سے چیز کر رہی ہیں اس اس ریسک کو ریسک کر رہی ہیں پیشنٹ کو نہیں بتا دیں کہ ہمیشہ آپ نے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بہت اچھی کرنی ہے اسے مطلب بتانا ضرور ہے کہ اگر آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے ساتھ یہ ضرور بتانا یہ نہیں بتانا چیز پیکل ویجیٹیبل جسے میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ ریسک کو ڈکریز کرنا ہے گرین ٹی ہو گئی کافی ہو گئی اور میڈیٹیریان ڈائیٹ اور ان کے ساتھ کوئی تعلق کن چیز ہو نہیں ہے وہ ہمارے پاس بلیک ٹی کا نہیں ہے ویجیٹیبل کوئی مین رول پلے نہیں فروٹس رکھ 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 ہے آپ نے فروٹس ویجیٹیبل سے بھی زیادہ فروٹ سے مل رہا ٹھیک ہے پیکڈ فروٹ سے نہیں اور ویٹیمن بی سکس کبھی ویٹیمن بی ٹویل بی بھن کے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کچھ دیکھ لیتے ہیں ایڈینو کارسینوما کی بات ٹھیک ہے ہم سب لوگ پتا ہے کہ کینسر کے ایک ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس رسک جو ہے وہ رسٹکٹی ہے اسمک پیشنٹ میں ٹھیک ہے الکوہل اور رسک بہت ساتھ انکریز ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی چانسیز ہیں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ آج کل کورونی کنڈیشن بنی ہو یا وہ اوبیسٹی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس انفیکشن اگر ایج پائیلوری بیکٹیریا سے ہو رہے ہیں فینجائی سے تو دین یہ بھی موسٹ امپورٹن رول پلے کریں ایڈینو کارسینوما کینسر میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر اللہ نہ کرے کسی کو مطلب ہے گیسٹرو ایسو فیجی ریفلیکس ڈیزیز دین بھی یہ ہو سکتا ہے اگر کسی کو دین بھی اگر فردر کوئی ڈیزیز اس کے علاوہ فیملی سٹری تو ویسے میں نے بتا رہی ٹھیک ہے ڈائیٹ میں اگر آپ کی پروسیسٹ میٹ زیادہ ہے اور فروٹ ویجی ٹیبلز کا انٹیک کم ہے مطلب جو لوگ ویجی ٹیرین نہیں ہیں ان کے رسک بڑھ جاتا ہے چانس زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں اگر میٹنگ لیفت ہو جائے تو دوبارہ جوائن کیجئے گا رہتا تھوڑا سا ہمارے لیکن پھر بھی آپ جواب دینا بنتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس انکریز رسک میں جیسے آپ بتایا اگر آپ ہائی دیری فیٹ کی کنزپشن کر رہے ہیں اور آپ پروسیس میٹ کی کنزپشن اگر آپ کی زیادہ ہے تو آپ سمجھیں کہ ایڈینو کینسر رسک رسک خود رکھ رکھ ریگولر راپ فروٹ ویجی ٹھیک ریگولر ڈیلی بیسی برکھ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہ روز دو من تین سے جار فروٹ کھائیں اور سب کچھ یہ ہوتا ہے نہیں کم سے کم ایک فروٹ پورشن ایڈ ضرور کریں چاہے آپ کم ہی کیوں نہ کریں تو میں نے جو ریسک انکریز کریں میں میں آپ بتایا میٹ سپیشلی ریڈ میٹ پروسیس میٹ سپیشلی اور ڈیری فیٹ کا زیادہ ہائی انٹیک ہے اگر ہائی ڈیری فیٹ کار رکھیں تو پھر بزاری سی بات ہے خوف ایس بی ہوگی ایس ریس فیکٹر ایس ایس سکتا ہے ریس ریس کرنا چاہتے ہیں تو ریس 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 بی سکتا ریس بی سکتا ریس بی فائبر کی کنز میٹ کریں گرین ٹی نارمل نہیں ہے اگر چاہتی ہیں کہ میں مطلب اسوفیج کی ریس سے بچ سگو چاہے وہ میل ہو دون کے لیے سی ہیں اور کون سی چیز ہیں جن کا تعلق نہیں ہے اس اسوفیج کینسر سے وہ ہمارے پاس وائٹیمن بی ٹویل فیش کی کنزپشن ٹھیک ہے اور بلیک ٹی کی کنزپشن سپیشلی ان چیزوں کوئی تعلق نہیں ہے ایڈینو کارسی نوما کے ساتھ ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں یہ آپ کو بہت زیادہ مدلہ فری سائز کر کے میڈیک نوٹیشن تھی بتائی آپ کے کونسپس کلیر کی ہمارے مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کونسپس کلیر کر دی جائیں باقی تو ہم جس بھی ٹاپک پہ چاہیں سٹیڈی کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ریسرچ پر کر سکتے ہیں ٹھیک خیر آپ جو میں نے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تھی ساری آپ کو کلیر کی ہیں آپ کلیر ہو گیا ہوگا اب جنرل کر لیتے ہیں ڈسکس پریونشن کی بات کرتے ہیں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں نیوٹریشن کو کس طرح ایفیکٹ کرے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے خیر آپ اپنے ویٹ کو ہیلدی رکھیں یہ ٹپس میں بتا رہی ہوں اور کیلوری ڈنس کو لیمیٹ کر کھر نیوٹری ڈنس فوڈ سے زیادہ ایڈ کریں ٹھیک ہے فریش فروٹ ویجیٹیبل ہول گرین ہمارے پاس مطلب بینیس ڈائیٹ پروٹین پورشن کو موڈریٹ رکھیں پلانٹ پروٹین سورس کو انکریز کریں لائک نہ کہ اینیمل سورس کو ٹھیک ہے الکول اور ٹبیک کی کنزپشن کو بھی بلکل لیمیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ جنرل ٹپس تھی اب ہم اپنے پوائنٹ ٹوپی کی طرف آتے ہیں کہ ہم سب لوگ پتا ہے کہ اس ٹائپ کا جو کینس ہوتا ہے وہ ہمارے اسوفیگس کو مطلب افیک کر رہا ہوتا ہے ایک پین فول سیچویشن پرکی سیچویشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم لوگ پروپر نیوٹریشن نہیں لے پا رہی ہوتے ہمیں بہت ایشو ہو رہا ہوتا ہے اللہ نہ کہ کسی کو اس طرح کا کینس ہے اور میجر اگر کمپلیکیشن جو دیکھ ہی گئی ہیں اس کنڈیشن میں اس ٹائپ کے کینس میں کینس کوئی کرونی کنڈیشن تو اس کو ڈیل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے ٹھیک ہے ایک مین کمپلیکیشن کی بات کی جائے تو اپیٹائی لوس اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈرائی ہم کوئی چیز مطلب ایزلی سویلو کر سگیں نوز یا وومٹن کی کنڈیشن 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 اگر کسی ہوئی یا ریڈیشن تیرائی ہوئی اس کے بعد پوسٹ اپریٹیو کیر آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو میں کہنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے بیک پہ کچھ ریگولر وی میں ہم نے دائٹ چینجز کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لائک ہم لوگ سوفٹ ہائی پروٹین فوڈز ریکمینڈ کر سکتے ہیں یا لائک یخنی وغیرہ جس طرح کہہ لیں آپ پروٹین سورس کی بات کرتے ٹھیک ہے ہم لوگ کو اس میں ضرورت تو ٹیوب فیڈنگ یہ میں آپ نام بتا دوں جو کہ ہمارے پاس سمال انٹسٹائن میں جی ٹیوب کے نام سے ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جی ٹیوب کے نام سے ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پیرنٹل نیوٹریشن دینی پڑتی ہے لازمی انٹرا وینس ڈریپ لائک سپیشلی مطلب سوفٹ ڈائیٹ پہ پیوری ڈائیٹ پہ لکیٹ ڈائیٹ پہ پہ رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو تو یہ بہت ٹریکی پروسس ہے ٹھیک ہے پروپر یہ بلکل بھی گھر میں ہم اسے نہیں کر سکتے اگر کوئی ایڈمیٹ ہے ہوسپیٹل میں پوری پروپر کیر وہی پہ ہو رہی ہوتی ہے اور ہوسپیٹل میں ہی جو ڈائیٹ ہوتے ہیں پروپر وہی میل پلین سیٹ کر کے اس کے اکوڈ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سب لوگ کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اگر اب بھی کوئی 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 سکتے مجھنے کہ میں جیسے پہلے کی طرح ہٹا 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 ہو گیا ٹھیک ہے تو سمار میل مطلب جس طرح اگر میجر میل تین ٹائم دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے تین ٹائم کو بھی کنورٹ کر دینا سکس ٹائم مطلب پورشن کنٹرول کے ساتھ سمار میل تین میجر میل ہمیں آم پرسن پھولو کر رہا تو اسی روٹین پہ چال رہا ہوتا آپ تین کو سکس میں ڈیوائیڈ کر مطلب کم کم کنزیوم کروانا اسے ٹھیک ہے ایک دم سے نہیں سارا کنزیوم کروانا ٹھیک ہے ٹیسٹی لائک سنیک چیز کریکر آجاتے ٹوست وغیرہ پینٹ بٹر کے ٹھیک ہے یوگرٹ وغیرہ فروٹ کی پیوری وغیرہ ہم بنا سکتے ہیں لائک جس ہم بنانا ہے یا وٹی رکھیں اس کے اگرمپل دی دوں اگر کسی کو کلیر نہیں ہے لائک آپ ایک پرسن ہے ٹھیک ہے وہ پیزا کنزیوم کر رہا ہے تھوڑے سے ٹائم کے لئے اس کا پیٹ بلکل فل ہوگا اسے لگا کہ میں بڑا زیادہ سا کھا لی اور ساتھ کوک بھی پی لیا ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے اندر ہمیں وائٹمینز کہاں سے مل رہے ہیں میننلز کہاں سے مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیلوریز تو مل گئی ہمارا پیٹ ہو گیا ہمیں سیٹس فیکشن ہوگی کہ کھانا کھانا کھالیا کھانا کھانا سکپ نیوٹرین ڈینس نہیں تھا وہ بہت کم ایج میں ہو رہی ہے بھائی سپیشلی جو میرے پاس بھی کھانا ساتھ ہیں کہ ہم نے ویٹ بھی کام کرنا ہے لیکن ہم ساتھ کر رہے ہیں یہ بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے کھانسل کی ضرورت ہوتی ہے میری نظر میں تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی